اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ حظامل الرحیم بلاند صلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باتل المتقین السلام و سلام و مولا اشرف الانبیاء والمرسلین بلاند صلوات یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے جگڑ ہیں یہ شہر علی آلین دہے بولو بولو سارے علی آلین بیٹھے ہو یہ شہر علی آلین دہے یہ محلہ علی آلین دہے اسے واسطے آخرے علی آلین اس سارے جگائے یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے شمس و کمر نجوم تجلہ علی کا ہے ملگے نعرہ حیدری کاری زدگی ہوئے دو سترہ دا سونا استقبال کیتے ہوئے بس کسیدھا شروع توجہ فرمینیے یہ شہر یہ گلیب یہ محلہ علی کا ہے شمس و کمر نجوم تجلہ علی کا ہے شمس و کمر نجوم تجلہ علی کا ہے عرض کریاں دیوار دردرا اور یہ موجزات حق کب سے پتا رہے ہیں کہ اللہ علی کا ہے اللہ علی کا ہے اللہ سلامت رو دیوار در دیوار در دراد یہ موجزات حق کب سے بتا رہے ہیں کہ اللہ علی کا ہے سواری حیاتی ہوئے سارے حضرات میرے مولد نام تے بلند سلوات سورا محمد اللہ علی کا ہے گلے میں منینہ کی صبح دا جلسہ شروع ہے وہ تھک دے پا لیکن تھکڑا نہیں میں کازی ہاں میں قصیدے ایسے سنا مڑیں جو پورا دیہارہ دعا کرسو ٹھیک ہے اچھا گل سڑ سو تا پھر قصیدے دا لطفا سی جڑا میں قصیدہ جناب دی نظر پیا کردانا حشام بن عبد المالک دا زمانہ تاریخ دان حضرات تشریف فرماؤ اے شکھ پورے اہلیان شکھ اے تھرتی ہے یہ تے بڑے بڑے ذاکر پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا ایک دو سارے حشام تلانہ تک حشام تلانہ ادلی سائی ڈالے توڑا حق بڑھ دے حشام تلانہ حشام تلانہ حشام بن عبد المالک دا زمانہ تواف قابع تو فارغ ہو کہ حجر اے اسود دے بوسے واسطے تیہاں گے حاجی آنڈا رشنی ٹھیس جڑے لے حاجی آنڈا رشنی ٹھیس نا اللہ واحد دی قسمیں حاجی آنڈا رشنی ٹھیس آکے سدھا کرسی تے بہگی ہے جڑے لے کرسی تے آکے میٹھے نا کرسی تے آکے میٹھے ایک کرسی تے آپ میٹھے ایک کرسی تے صفیر روم نبہائیس آئے 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 ایک کرسی تے آپ آکے بیٹھے ایک کرسی تے صفیر روم نبہائیس اچانک مغرب آلے پاس سے کل ایک غبار اٹھے غبار پھٹے ہے سفید لباس اللہ ایک شہزادہ ظاہر ہو صبحانہ میں آگے گا سڑ سو تا لطفہ سی سفید لباس اللہ ایک شہزادہ ظاہر ہو شیخ پورے آلے ہوں پورے پاکستان دا مجمع میرے سامنے سفید لباس اللہ ایک شہزادہ ظاہر ہو سفیر روم میں منظر لٹھے سفیر روم آدھے ہشام اس وقت تو کیا ہے اے آدھے میں وقت دا بادشاہ ہوں لفظ سڑی اس وقت تو کیا ہے سفیر روم آدھے ہشام اس وقت تو کیا ہے اے آدھے میں وقت دا بادشاہ سفیر روم آدھے یہ تو وقت دا بادشاہ ہے تا پھر ایک ہو آئے 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 تو آرے ہاتھ سلامت رہا ہوں پھر ایک ہو اے آدھے عرب جو کسے اچھے خاندان دا فردوسی میں نی جانتا ماتھے تے وٹ پائیس آدھے میں نی جانتا میں نی جانتا یہ اگل عرب جو مشہور شائر فرسدک نے سنی بہت بڑا شائر یعنی شائری تے مہرے جناب فرسدک نے سنی کم دے ہوئے وجود رال اٹھے آدھے سفیر روم اگر اجازت دے تم میں دا ساما اے شہزادہ کاؤں نے تو آدھے ہاتھ سلامت رہا ہے جیڑے باریک لفظاتے بلے دے ہو جیڑے ہاتھ بلاندوں دے پہنے کہہ دے مہتار جناہوں میں ہاتھ اچھا کر کے بلاندنا رہا ہے داری یا علیہ السلام بڑی مہربینی اے آدھے میں نسا ہوا ہے شہزادہ کاؤں نے اے آدھے تودھ سا جناب فرسدک نے شیخ پورے علیہو جیڑا فلبدی کسیدہ پڑے ہیں نا انتہائی عربی زبانی بھائی مختار آنکھوں تو میں اندھا اردو ایک ترجمہ کر چھوڑا فرسدک دے یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کو میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کو میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کو میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے سجدوں کا آسمہ لہور کے مومن میرے سامنے بیٹھیں گجرال کیڑی کیڑی گل ترہ توجہ اگلی سطر ایک فرسک نے اتنا خوبصورت طرف کرائے ہاں شام بھی پیشانی کی جلندہ پسینہ شروع ہوگی شایدی توجہ یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کو میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کا میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے بیٹا نبی کے بیٹے کا اس چوتھا امام کہتے ہیں ملگ نعرہ حیدری مولت اور نیاز کا بول فرمائے سبحان اللہ سید و ساجدین دی نیاز سبحان اللہ ملگ حیدری پوری تو وجہ پر میں نہ کر رہاں میں تابدہ رہاں فرسک نے نام علیہ لکب سجادے سید و ساجدین زین و لاورین داری حیاتی ہوئے فرسک نے پاس لے کے قیادے یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کو میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے سجدوں کا آسمہ اس کا میرے سجد سلام کہتے ہیں یہ ہے بیٹا نبی کے بیٹے کا اس چوتھا امام کہتے ہیں یہ کلام خدا کا وارث ہے اس حق کا کلام کہتے ہیں یہ سبا ہے جمال حیدر کی اسے رحمت کی شام کہتے ہیں ہاتھ بلاندی گھر کے حیدر تو آرے ہاتھ سلام بترہ جیندے رہو بڑی مہربینی راضی ہو نا تو آری زندگیوں میں مل گے نارا حیدر یہ سبا ہے جمال حیدر کی اسے رحمت تشاہ میں کہتے ہیں جتنے بھیرا بیٹےوں میں لگے نارا حیدر آجا ہونگل سڑنی ہیں سفیرِ روم آدھے فرزدک بہت اچھا کسیدہ شروع کر چھوڑی شاہ جی توجہ کر دیں بڑا اچھا کسیدہ شروع کی تے ایک کسیدہ دی تھرتی ہونگ میں دے دا کیڑا بند ہے جیڑا چوپ رہا دے ہاں ہونت توجہ کر دیں اللہ باید دی کہ سفیرِ روم آدھے فرزدک اس شہزادے دی متعلق کچھ ہور بھی رسا سکتے ہیں ہونگ لب سڑی اے آدھے ہور گس آسکتے ہیں فرزدک کہ دے سفیرِ روم اے آم شہزادہ نہیں اے اوہ شہزادہ ہے جہاں دے قدمہ دی چاپ زمینِ بطہاں محسوس کر دی ہائے 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 اے اوہ شہزادہ ہے جہاں دی جد دا مرتبہ نبی یہاں دے مراتب تو بلندو بالا ہے ہائے 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 بانی یہ جلسہ آدھے پینل مراتب بھائی ندی آمد تے ہر حلالی اوچھی سلوات پڑ چھو بسم اللہ آو سکتے ہیں جی وہ اے اوہ شہزادہ ہے جہاں خانہ کا بہت جھک کے سلوٹ کرتے ہیں پوری طور پر جو فرمائے سفیرِ روم اے دے مصرہ سڑے میں سفیرِ روم اے دے فرزدک اس شہزادے دی اے ڈی شان اے ڈی شان فرزدک سفیرِ روم دے پاس دیکھ کے آدھے مل گے مل گے حیداری اندھے ہاتھ مخلوق عالم واسطے عبرِ کرم پوری طور پر جو فرمائے میرے پاس دید رہوے فرزدک اندھے پاس ریکے کے آدھے دونوں عالم ہے اس کے ہاتھوں میں یہ بدل دے دنوں کو راتوں میں دونوں عالم ہے اس کے ہاتھوں میں یہ بدل دے دنوں کو راتوں میں دونوں عالم یہ اگر چاہے ختم کر ڈالے سارا قرآن باتوں باتوں میں مل گے ہاتھ سوچا کر گے یہ اگر چاہے ختم کر ڈالے سارا قرآن باتوں باتوں میں تو ہاری زندگیوں میں جو سلامت رہو فرزدک سویرے روندے پاس ریکے کے آدھے دونوں عالم ہے اس کے ہاتھوں میں یہ بدل دے دنوں کو راتوں کو راتوں میں یہ بدل دے دنوں کو راتوں میں یہ اگر چاہے ختم کر ڈالے سارا قرآن باتوں باتوں میں سارا قرآن باتوں باتوں میں یہ ہے چہرہ امام اول کا اسے ماہ تمام کہتے ہیں جو پھلک کے مکین ہے خود کو میرے شاہ کا غلام کہتے ہیں جو پھلک کے مکین ہیں خود کو میرے شاہ کا غلام کہتے ہیں میں زیارت کرتے ہیں اللہ واحد دی قسمیں اتنا مصرہ وزنی ہوسی نا شرک تو غرب تائیں پورک تو پچھم تائیں اگر اللہ دی ساری مخلوق اللہ دی ساری مخلوق اس مصر دی کھڑوں کے واہ واہ دی داد دے ہوئے نا پھر بھی واہ واہ دا وزن کم ہوسی مصرے دا وزن زیادہ ہوسی ہائے 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 حجامہ دے فرزدک بلکل غلط ہے بلکل غلط اس شہزادہ دے ہت مخلوق عالم واسطے عبر کرم کوئی نہیں سارت جوائے جیڑے سید و ساجدین دے حلالی نوکر بیٹھے ہو سارے نوکر اللہ دی قسم ایاد ہے بلکل غلط ہے اس شہزادہ دے ہت مخلوق عالم واسطے عبر کرم کوئی نہیں شاہ جی ایاد ہے عبر کرم کوئی نہیں اتنا چوش و دے آئیں ایاد ہے اندی جدہ مرتبہ اتنا بلان کوئی نہیں فرزدک نو چلال آیا ہے فرزدک ہشام دے پاسے دے کے آدھے تو نجاست ہے کھل زمانے کی شاہ باش شاہ باش جی دے رہو بڑی مہربانی تُو رہا سلامت رہو تیری حیاتیوں میں پوری دو بجو فرمانی ہے فرزدک ہشام دے پاسے دے کے آدھے تو نجاست ہے کھل زمانے کی یہ ہے خوشب بڑے گھرانے کی یہ تو نجاست ہے کھل زمانے کی یہ ہے خوشب بڑے گھرانے کی تجھے اپنے ہی خون پرشک ہے یہ حقیقت ہے اپنے نانے کی مل گئے حیداری تواری حیاتیوں میں چوتھی سطر بھی انتظار کرنی ہے پوری دو بجو فرمانی ہے فرزدک ہشام دے پاسے دے کے کے آدھے تو نجاست ہے کھل زمانے کی یہ ہے خوشب بڑے گھرانے کی تو نجاست ہے کھل زمانے کی یہ ہے خوشب بڑے گھرانے کی تجھے اپنے ہی خون پرشک ہے یہ حقیقت ہے اپنے نانے کی یہ حقیقت ہے اپنے نانے کی تو تبرے کی ہے ہراست میں اسے اس کا انام کہتے ہیں یہ گرا دے جسے بھی نظروں سے اسے مومن حرام کہتے ہیں بابا ہی داری جینے روکی بلا جیو بسم اللہ بسم اللہ جیو بازے شاہ جی تو ہاری زندگی ہوئے تو ہارے چہرے دی مسکرات دسا رہی ہے کہ تو سنوکر ہو حلالی راضی بیٹھے ہو تو ہاری زندگیوں میں اللہ واحد دی قسمیں آؤ جس بسرے دی خاطر کسیدہ پڑے پوری طبعہ جو کرنیے حشام آجا ہے تو بالکل غلط آکھ رہے ہیں فرصدق تیروں پتے ہیں میں وقت دا بادشاہ لب سوڑی یا دے میں وقت دا بادشاہ میں وقت دا بادشاہ اگر میں چاہم تا تلوار دے سور تے امامت دا چراغ بجھا سکتا ہائے 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 جڑ لے ساکے چراغ بجھا سکتا شیخ پوریہ لے آؤ فرصدق دا جلال ودے آئے ترائے واری زمین دے بیٹھائے اٹھائے بیٹھائے اٹھائے حشام دے پاسے دیکھ کے آگے یہ چراغ حسین ہے اس کا کوئی فاسک بجھا نہیں سکتا یا حسین لبے یا حسین وہوہ وہوہ حیدری تو سجی دے رہا تواری حیاتی ہے اللہ اللہ تواری زمین کی دراز فرمائے یہ چراغ حسین ہے اس کو کوئی فاسک بجھا نہیں سکتا آئے ہائے 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 مرفت نظر آسی مرفت تواری حیاتی ہوئے اجازت ہوئے ایک کسیدہ ہو ایک کسیدہ ہوئے تواری نظر کریں سنانا کسیدہ اچھا شیر مکمل پڑ چھوڑا سارے ہاں دی صلاح مکمل پڑا پھر ہاتھ بلانتے کر کے بلان ناراو 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 حیدری جنہوں نے ساگے نا میں تلوار دے زور تھے امامہ در چراغ بجھا سکنا فرسدہ در چلال مدی ہے فرسدہ کا اندھے پاس ہے ری ٹائب یہ چراغ حسین ہے اس کو کوئی فاسق بجھا نہیں سکتا یہ وہ مینار ہے ہدایت کا جس کا مزارف پا نہیں سکتا یہ ضرورت ہے دن و دنیا کی یہ سبھی خاص و عام کہتے ہیں جیسے قائم نماز ہے ویسے اس قائم مقام کہتے ہیں مل گے نارا آئے دری